موسیقی دیر سٹوڈنٹس ایم پروفیسر رومان موبین ہم نے اپنے اس چینل جس کا نام لرن انگلش ویڈ رومان موبین ہے اس میں ہم نے سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے اس میں ہم سیکنڈ یئر کے کمپلیٹ سلیبس کو ڈسکس کریں گے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر اس سیریز کا پہلا لیکچر ہے جس میں ہم پیپر پیٹن کو ڈسکس کریں گے اگر ہم نے کسی بھی سبجیکٹ کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے پیپر پیٹرن کا جاننا ضروری ہے تو پیپر پیٹرن جاننے کے لیے آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس پیپر پیٹرن سیکنڈ یئر سیکنڈ یئر کا آپ کا جو پیپر ہے اٹھ کنسسٹ آف ہنڈرڈ مارکس اس کے ٹوٹل ہمارے پاس ہنڈرڈ مارکس ہیں اور ایک سٹوڈنٹ کو تھری آرز ٹائم allowed ہوتا ہے جس میں وہ اپنے اس پیپر کو solve کر سکتا ہے آپ کا یہ جو پیپر ہوگا it will be consist of two parts one is the objective part and other is the subjective part objective اور subjective part کو discuss کرنے سے پہلے ہم اس بات کو discuss کریں گے کہ ہم نے یہاں پر کن بوکس کو سٹڈی کرنا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پہ ہم سیکنڈ یئر میں جو سب سے پہلی بوکس سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بوک ٹو بوک ٹو ٹو پارٹس پہ consist کرتی ہے first part is chapters اس میں ہمارے پاس 10 chapters ہیں اور second part heroes کا ہے جس میں ہمارے پاس 5 heroes اور 1 dialogue ہیں اب آپ کے ذہن میں question آ رہا ہوگا کہ heroes کون سے ہیں heroes وہ celebrities ہیں جنہوں نے humanity کی بہت زیادہ خدمت کی ہے انسانیت کی خدمت کی ہے تو ان میں سے five جو ہیں وہ personalities کو ہماری اس بوک میں discuss کیا گیا ہے second book جو آپ second year میں study کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے novel good bye mr chips اس novel کے ہمارے پاس total 18 chapters ہیں جو ہم study کریں گے اور third portion ہوگا grammar کا portion تو یہ تین books ہیں جو dear students آپ لوگ study کرنے جا رہے ہیں اب آتے ہیں again paper pattern کی طرف سب سے پہلا سوال جو ہمیں objective part میں آئے گا یہ synonyms ہیں 10 number کے 10 marks کے synonyms آپ کو آئیں گے synonyms کا question آپ لوگ جو ہیں first year میں بھی solve کر چکے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو textbook میں سے ایک line آتی ہے اور آپ اس line میں سے جو word underline کیا گیا ہوتا ہے یا highlight کیا گیا ہوتا ہے اس کا قریب ترین meaning کا word لکھتے ہیں تو ہمیں book 2 chapters heroes اور good bye mr chips اس میں سے synonyms آئیں گے جس کو آپ لوگ solve کریں گے اس کے بعد next جو ہے ہمارے پاس preposition کا question ہے آپ لوگوں کو dear students five sentences آئیں گے preposition کے لئے اب آپ کے ذہن میں question ہوگا کہ preposition کا سوال ہمیں کس طرح آئے گا تو یہاں پہ ایک example دی گئی ہے like he always abide dash the law اب preposition کیسے solve کریں گے dear students ہم دیکھیں گے کہ یہ جو word ہمارے پاس ہے abide abide کے ساتھ کون سی preposition آتی ہے تو abide کے ساتھ ہمارے پاس by preposition آئے گی تو ہم یہاں پر by کو choose کر لیں گے اسی طرح five sentences آئیں گے جن کو آپ لوگ solve کریں گے next question ہمارے پاس ہوگا correction of sentences اس question میں ہمارے پاس four sentences ہوں گے alpha, beta, charlie اور delta option میں ان میں سے جو تین sentences ہوں گے ان میں کوئی بھی grammatical error ہو سکتا ہے اور صرف ایک sentence جو ہے اس میں کوئی بھی error نہیں ہوگا آپ اس correct sentence کو choose کریں گے تو اس طرح بیٹا ہمارے یہ total 20 marks کا objective part ہوگا اور اس کو solve کرنے کے لیے آپ کو 30 minutes ہوں گے جب آپ لوگ objective paper solve کر چکیں گے تو آپ لوگوں کو subjective paper دے دیا جائے گا آپ کا subjective paper جو ہے یہ total 80 marks کا ہوگا اور اس کے لیے آپ کے پاس 2 or 30 minutes time ہوگا اور اب آپ لوگ کا یہ subjective part ہے subjective part میں کون کون سے questions آئیں گے سب سے پہلا سوال ہوگا short questions from book to chapters اس کے ہمارے پاس total marks جو ہیں over 12 marks ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ آپ لوگوں کو کتنے سوالات آئیں گے اور آپ کتنے سوالات solve کریں گے تو آپ لوگوں کو یہاں پر total 9 questions book to chapters سے پوچھے جائیں گے اور dear students آپ اس میں سے 6 questions جو ہے اس کو solve کریں گے اور 2 marks دو نمبر کا ایک سوال ہوگا اسی طرح ہمارے پاس total 12 marks ہو جائیں گے second جو آپ سے پوچھا جائے گا یہ again short question from book to heroes ہے اس میں آپ 8 questions اپنے question paper میں دیکھیں گے جس میں سے آپ 6 کو attempt کریں گے اور اس کے marks بھی ہمارے پاس 12 marks ہیں جب آپ اس part کو solve کر چکیں گے اس کے بعد next آپ کے پاس question دوبارہ سے short question کا ہوگا دوبارہ سے مختصر سوالات کا ہوگا اور یہاں پہ آپ کے پاس 12 questions ہوں گے کہاں سے 12 questions ہوں گے novel میں سے ٹھیک ہے good bye Mr. chips جو ہم یہاں پہ discuss کر چکے ہیں تو novel میں سے آپ کے پاس 12 questions ہوں گے آپ اس میں سے 8 سوالات کو solve کریں گے اور ہمارے پاس total اس کے 16 marks ہوں گے اس طرح اگر ہم دیکھ لیں تو dear students آپ کا جو short question کا portion ہے اس کے total 40 marks بنتے ہیں اگر آپ ایک رف calculate کریں تو 80 marks میں سے ہمارے پاس 40 marks جو ہیں وہ صرف short question کے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو اس part پر focus کرنا بہت زیادہ ضروری ہے short questions کو solve کرنے کے بعد dear students آپ کے پاس اگلا سوال ہوگا essay writing کا آپ لوگوں کو four topics دیے جائیں گے like my first day at college my hobby visit to a historical place آپ اس میں سے ایک topic پر ایک essay لکھیں گے جس کی limit جو ہے 300 to 400 words at least ہونی چاہیے آپ کی یہ limit جو ہے اس سے increase بھی کر سکتی ہے اس میں کوئی problem نہیں ہوگا تو dear students اس میں آپ لوگوں کو 15 marks دیے جائیں گے اگر آپ properly اس کو attempt کریں گے next question ہمارے پاس ہے idioms اور phrasal verbs اس میں کچھ آپ کو idioms ہوں گے کچھ آپ کو phrasal verbs ہوں گے idioms کیا ہے idioms specific structures ہیں کسی بھی language میں اور یہ specific structures جو ہیں اس کے اپنے specific meanings ہوتے ہیں اس کے بعد phrasal verb کیا ہے phrasal verb verb plus preposition ایک verb اور اس کے ساتھ preposition لگی ہوتی ہے اس کو phrasal verb کہتے ہیں like جس طرح ہم نے subjective part میں discuss کیا اس سے پہلے objective part discuss کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ abide by abide یہاں پر verb تھا by preposition تھی تو یہ اس طرح ہمارے پاس ایک phrasal verb بن جائے گا تو ہمارے پاس total 8 idioms اور phrasal verbs ہوں گے جس میں سے آپ 5 attempt کریں گے اور 2 marks each کا ہمارے پاس ہوگا تو total ہمارے پاس 10 marks ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس last question ہوگا translation into English from Urdu first year میں ہم question solve کر چکے ہیں جس میں ہمیں English کا textbook سے paragraph آتا تھا اور آپ لوگ اس کو Urdu میں translate کرتے تھے تو dear students یہاں پر یہ process reverse ہو چکا ہے آپ لوگوں کو ایک paragraph آئے گا English میں آپ نے translate کرنا ہے Urdu میں paragraph ہوگا اور یہ paragraph جو ہے وہ unknown ہوگا اس کے ہمارے پاس total 15 marks ہوں گے تو اس طرح آپ لوگوں کا subjective part جو ہے وہ 80 marks پر consist کرتا ہے اور total ہمارے پاس اس مجھے بہت امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ paper pattern جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو اس میں فردر کوئی بھی کیوری ہو تو آپ لوگ کومنٹس میں مجھ سے discuss کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے ملتی گنگ ہو 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 موسیقی